مجھولا سنگھ مجھولا سنگھوں کیسٹر آل کو ہیٹ زیادہ نہیں کیا جاتا اس لئے بیس آل میں یا تو مسترڈ آل رکھیں یا تو تیل آل رکھیں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تیل آل لیا ہے جو 200 گرامز ہے اور اس میں ہمارا ہیرو آف دے انگریڈینٹ ہوگا یہ آلو ویرا جل یہ دیکھیں آلو ویرا ہم نے کاٹ رکھا لیف ہے جس کو میں نے پیل نہیں کیا ہے اس کا اوپر کا چھلکا بھی اس کے ساتھ ہے لیکن میں نے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹا ہے تاکہ تیل میں اس کا پورا کا پورا بینفیٹ آجائے تو یہ میں نے ہیٹ پہ چڑھا دیا ہے بلکل سلو فلیم ہے اس طرح سے میں دیکھیں یہ آلو ویرا ملا دیا ہے گرم ہو چکا ہے تو دیکھیں اس کے بابل آرہے ہیں اس لئے فٹا فٹم باقی کے انگریڈینٹ سویس میں آٹ کریں گے یہ ہاف سپون کلونجی یہ تھوڑا سا میتھی دانا یہ فلیکسیڈ ہے آئیروید میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سارا معاملہ فلیکسیڈ کے آس پاس گھونتا ہے اگر بال آپ کو بیوٹفل چاہیے آئیل بھی فلیکسیڈ کا بنایئے ساتھی ساتھ فلیکسیڈ کو اپنے ڈیٹ میں بھی شامیل کیجئے اور اس کا ہیئر ماسک بھی بنایئے تو یہ میں نے فلیکسیڈ دیکھیں اس طرح سے ای ون ٹی سپون ڈال دیا یہ دیکھیں یہ بابل آرہا ہے یہ بیتری ہونے لگ گیا ہے تو سلو فلیم میں نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ ہارڈلی دو سے تین منٹ ہی رکھیں زیادہ نہیں تو آئل کا سارا بینکٹ سلا جائے گا تو دو سے تین منٹ کے اندر ہی ساری انگریبینٹ سے اس کا بینکٹ آئیل میں آ جائے گا اس کے بعد یہ آئیل آپ کے لئے اپلیکیشن کے لئے ریڈی ہو جائے گا اس کے بینکٹ کو اور بھی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے کمپیٹ ہونے کے بعد اس میں دو آئل اور آئیڈ کریں چاہاں وہ دون آئل کوئی سابی ہو سکتا ہے جو آپ کو سویٹ کرتا ہو ہمارے بال آئیڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ہر بل آئیڈ ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ہر بل آئیڈ ہے آپ کے بالوں کے بہت طرح کے پرابرم کو تریٹ کرے گا تو اب اس کو ہم سٹین کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کا کلر کتنا بیوٹھول آیا ہے اس میں ایلو ایرہ ہے کری لیوز ہے می میتھی ہے کلونجی ہے اور اس میں فلیکسید ہے کلونجی میں سے کچھ بھی آپ سکپ کر سکتا ہے لیکن فلیکسید کو رہنے دیجئے کیونکہ یہ ایک پروٹین ہیر آئیڈ ہے ہمارے بالوں کو پروٹین کی ضرورت ہمیشہ ہی ہوتی ہے جسے ہمارے بال ہیلدی بنے رہتے ہیں تو اس میں فلیکسید اور ایلو ایرہ جو ہے ایلو ایرہ کے جو پیسے ہم نے ڈالنے ہیں اس کو سکپ نہ کریں باقی آپ ایک دو انبریڈینٹ ادھا ہدھر کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنا ہے بالوں میں ہیر روٹس میں لیندھ وائز بھی لگائی ایک گھنٹے تک لگا ہوا چھوڑ دیجئے اس کے بعد کسی بھی مائل شیمپو سے hair wash کر دیجئے ابھی میں فلیکسید جیل کا اگین ایک ریمیڈی آپ کو بتا رہی ہوں جو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی انیوزول ہے لیکن بہت ہی زیادہ فائدے بند ہے ابھی آپ لوگوں کے بہت سارے میسے جارہے ہیں hair fall کو لے کے ساتھی ساتھ hair کی لیندھ کو نہ بڑھنے کو لے کر یعنی کئی لوگ کہ رہے ہیں میرے دو سال سے بال نہیں بڑھے کئی کر رہے ہیں میں شوڑڑ لیندھ پر ہی آکا ٹک گئے ہیں یعنی بالوں کے لیندھ ایک بہت بڑی پروبلم ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہ میں نے کیا لیا ہے یہ واتر ہے یہ گلاس ہے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے وان ٹیبل سپون فلکسید ہے تو یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے جو اتنے پانی کے لیے کافی ہے تو اس کو پورے کے پورے اس میں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اسی کے پیٹلز بھی میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے اس کے حالت ایسی سی ہو گئی ہے کیونکہ دو تین دن سے میں نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا اس میں آپ ہی ویسکس کے پتے اور پیٹلز ڈالیں گے اتنا زیادہ یہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا تھوڑے سے کری لیے ساں ڈرائیڈ ہیں لیکن آپ پرش بھی ڈال سکتے ہیں یہ کٹے ویالورا کے پتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ٹکڑے میں کٹ دیا ہے تاکہ اس کا benefit اس میں آ جائے اور یہ جو ایک main چیز ہے دیکھ لیجے دھیان سے یہ آلو کا چھلکا ہے یہ potato peel ہے اس کو بھی آپ کم سے کم ایک ٹیبل سپون رکھیں گے یہ ایک آلو کا چھلکا میں نے لیا ہے میڈیم سائز کا اور یہ ہو گیا آپ کا ingredient complete اب اس کو ہم boil کریں گے کم سے کم تین سے چائے منٹ کے لیے جب تک کہ اس کی کنسسٹنسی ہے وہ جیل فارم میں نہ آ جائے تو چلی اس کو heat کرتے ہیں اور heat کرنے کے بعد ایک میں آپ کو tip دیتی ہوں کہ آپ اگر اس کو strain کرنے میں پریشان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو جب اس کی condition گرم رہے اسی سمیں آپ اس کو strain کریں گے تب ہی easily strain ہوگا یہ آپ کا ایک complete package ہوگیا آپ کے بالوں کے لیے جو آپ کے hair ford کو بھی control کرے گا بالوں کی length کو بھی بڑھائے گا بالوں کو thick بھی بنایا آپ کے scalp infection کو بھی treat کرے گا بالوں کو کالا بھی رکھے گا لمبے سمیں کے لیے چلی اس کو گرم کرتے ہیں 4-5 minutes کے لیے اس کے بعد ہم اس کو strain کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا multi color یہ ہمارا جل ready ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں کوک ہو رہی ہیں اچھی طریقے سے یہ جو پانی ہے اس میں سب کا گھڑنے سا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ multi color یہ beautiful سا color pink color یہ جل ہمارا flexed gel ready ہو رہا ہے اس کو زیادہ نہیں میں نے جیسا کہ 3-4 minutes تک بول کرنا کافی ہوگا اور اس میں یہ جل create ہو جائے گا جیسے ہی یہ پورے طرح سے ready ہو جائے بھی اس کو strain کر لیجے بینہ دیر کی ہوئے نہیں تو اس کے جو seeds ہیں اس کے جو flex seeds ہیں اس میں جل زیادہ چپک جائے گا اور اس کے بعد اس کو strain کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے کم سم 2-3 minutes اس کو گرم کر لیا ہے ایک دو minute اور کروں گے اس کے بعد اس کو strain کریں گے فلیکسیڈ نے اپنا جل create کر دیا ہے اور ساتھ جو اس کے ساتھ اتنے سارے دوسرے انگریڈینٹ ہے اس کا بھی goodness پانی میں آ چکا ہے جل میں آ چکا ہے کرنا یہ ہے اس کو strain کرنا ہے اور کسی بھی ایسے ایک آنچ کے bottle میں آپ اس کو آرام سے store کر کے ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں ون ون تک اس کو ریفریجریٹ کر سکتے ہیں اور جب جب آپ کو اس کی ضرورت ہو آرام سے آپ اپلائی کیجئے جڑ سے سرے تک ایک گھنٹے تک چھوڑ دیجئے اس کے بعد hair wash کر لیجئے تو سب سے اچھا اس کا فائدہ یہ کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے آپ اس میں تھوڑا سا essential oil بھی add کر سکتے ہیں یہ ہوگیا ہمارا gel ready یہ دیکھیں اس طرح کا جل کا consistency اس طرح سے آئے گا اور اس کو لگانے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ ہاتھ سے لے کے اس کو جڑ سے سرے تک لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا color تھوڑا سا different آیا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئے flower ہیں leaves ہیں herbs ہیں تو اس کا color اس طریقے کا آپ کو دیکھیں اور اس کا benefit بہت ہی زیادہ ہوگا use کرنے کو تو آپ صرف flexed gel بھی use کر سکتے ہیں کہ flexed کو boil کیا لگا لیا لیکن اس میں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کا benefit 10 times اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا reason یہ تھا کہ میں اس کو ایک ایسا hair mask بنانا چاہتی تھی جس کے بعد آپ کو کسی بھی دوسری hair mask ہی ضرورت نہ رہے 4 years سے لے کے 60, 70, 80 years تک کوئی بھی age کے لوگ لگا سکتے ہیں اور اس کا benefit آپ کو پہلے سے دوسری hair application میں ہی دکھائی دے گا flexed gel use آپ اپنے بالوں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں perfectly کیسے کر سکتے ہیں کرنا تو سبھی جانتے ہیں کہ اس کا use کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا use آپ کس طرح سے کریں کہ آپ کو اس کا maximum benefit میں نے boil کیا ہے اس کو flexed gel کو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا یہ normal جو جل ہوتا ہے اسی کی طرح اس کی consistency ہے یہ دیکھئے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا aloeira gel اب اس میں دو جل ہو گئے ایک flexed gel اور ایک aloeira gel اور یہ تھوڑا سا vegetable glycerin کچھ بھون دیں essential oil یہ آپ کو بھی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اس کے 4 سے 5 بھون ہی کافی ہے hand grinder سے یوں mix کر سکتے ہیں یا پھر جیسے بھی یہ تھوڑا سا mix ہونے کے بعد یہ پتلا ہو جائے گا جس کے بعد آپ کو application میں آسانی ہوگی تو یہ دیکھئے میں quantity دکھا دوں کہ اتنا سا میں نے flexed gel لیا ایک کپ پانی لیا اس میں یہ میں اس طرح سے prepare کیا اس کی quantity آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے بالوں کے length recording کیونکہ اس کو آپ کو root سے tip تک لگانا ہے اس کو apply کرنے کے بعد آپ کے بالوں میں جو result آئے گا وہ almost spark ہی طرح آئے گا hair spa یا جو smoothing ہم کراتے ہیں بال بہت ہی soft اور shiny ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے hair growth بھی بڑھے گی لیکن اب ٹویسٹ یہ ہے کہ اسی flexed gel کا ہم ایک oil بھی prepare کریں گے اور دونوں کو combine کر کے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی بالوں کی growth نہ سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی بلکہ آپ کے hair quality کنٹرول ہوں گے اس طرح سے دیکھیں ایک چمچ ایک ٹیبل سپون میں نے flexed لیا ہے ڈلسی کا بیج اس کو بولتے ہیں اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور ہمارے بال پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو پروٹین ہمارے بالوں کو provide کرانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ اگر اس بیج کا use آپ کھانے میں بھی کرتے ہیں اپنے ڈائیٹ میں اور اپنے بالوں کے application میں بھی اس کا oil اور اس کا mask تینوں combine کر کے اگر آپ use کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کی growth بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں سب سے پہلا ingredient میں نے اس oil کو prepare کرنے کے لیے کیا لیا ہے اس میں تھوڑا سا تل oil ہے ایک ٹیسپون مسترڈ oil اور ٹیسپون کوکونٹ اور اس میں میں نے ایک چھوٹا چمچ بھرنگ راج پاوڈر ڈال دیا ہے اور اس کو overnight چھوڑ دیا ہے یہ کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے دکھے گی اور اس میں 3 سے 4 بند آپ روز ایسنچیل oil کا بھی ڈال دیجئے تو اس کا benefit اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اب اس میں ہم کو کیا کرنا ہے یہ ہم یا تو سابوت اس طرح سے اس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو گرائن کر کے ڈال سکتے ہیں میں سابوت ڈالتی ہوں کیونکہ اس کے بعد اس کو سٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں بھرنگ راج جو میں نے ڈالا تھا اس کی کونٹیٹی بس اتنی سی تھی یہ میں آپ کو دکھا اس لئے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھرنگ راج دکھنے میں کیسا ہوتا ہے اور ان سب کے پروڈکٹ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو یہ میں نے رات میں ہی ڈال دیا تھا تاکہ انکورپریٹ ہو جائے اوائل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور نیکس ڈے آپ یہ فلیکسیڈ ڈال دیجئے ایک ٹی سپون اس اوائل کو پریپیر کرنے کے لئے آپ کو ڈبل بولر میں تھٹکہ یوز کرنا ہوگا تو فلیم پہ کم سے کم بھی تو آپ 10 سے 15 میرے تک چھوڑ دیجئے اور فلیکسیڈ کا پورا بینفٹ اس اوائل میں آ جائے گا اور اس کے بعد یہ اوائل آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو یہ رہے وہ تینوں ریمیڈی فلیکسیڈ کے تین ایسے ریمیڈی جو آپ کے بالوں کو ہمیشہ کے لئے بیوٹفل بنا کے رکھیں گے آپ کے فریزی ڈرائی کرلی ہیئر کو مینجیبل بنائیں گے سلکی شائنی اور سموث بنائیں گے ساتھ ہی کافی لمبے اور گھنے بھی بنائیں گے تو اپلائی کیجئے ان تینوں میں سے کسی ایک ریمیڈی کو اور اپنے بالوں کو بنائیے بہت ہی زیادہ خوبصورت تو ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگا پسند ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو see you soon my next videos take care and bye bye